پاکستان کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری سامنے آگئی ہے پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس میں پاکستان میں الہاج پروٹون کی جانب سے ایک نئی انویسمنٹ اور پروڈکشن اسمبلی پلانٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے پروٹون کی جانب سے پاکستان کے اندر پروڈکشن پلانٹ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ کراچی کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس تقریب میں پروٹون ساگا کے پروڈکشن پلانٹ کا افتتاق کیا جائے گا یاد رہے کہ پروٹون ساگا پاکستان میں الہاج گروپ کی جانب سے متعرف کروایا جانا والا بلینڈ ہے یہ ملیشن بلینڈ ہے جس کو پاکستان ملایا گیا ہے اور اس کی پاکستان میں پانچ طرح کی گاڑییں موجود ہیں پروٹون کی جانب سے پاکستان میں ساگا گاڑی لانچ کی گئی جس کے پانچ ویرینٹ پاکستانی مارکٹ میں موجود ہیں جس میں ساگا ایمٹی اور ایٹی یعنی مینول ٹرانسمیشن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی موجود ہیں جبکہ دیگر تین ویرینٹ بھی ساگا کے موجود ہیں اس کے علاوہ پروٹون کی جانب سے ایک سیونٹی گاڑی بھی متعرف کروایا گئی ہے یہ تمام گاڑیاں ملیشن ہیں اور انہیں پاکستان متعرف کروایا گیا اب ساگا کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پروٹون ساگا کی پاکستان میں پروڈکشن شروع کی جارہی ہے پروٹون ساگا مینول ٹرانسمیشن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ویرینٹ کے حوالے سے بتا جارہا ہے کہ اس میں کچھ نئی جدید چیزیں بھی لائی جارہی ہیں ان نئے جدید فیچرز میں ہیلوجن ہیڈ لیمپس ہیں جبکہ 14 انچ کی اس کے سٹیل ویلز ہوں گے جس میں پلاسٹک کور بھی لگایا جارہے ہیں ریر پارکنگ سنسر موجود ہوں گے پاورڈ سائیڈ میررز انڈیکیٹرز اور ریموٹ ٹرنک ریلیز کے آپشنز بھی موجود ہوں گے ملیشن ویرینٹ سے اگر اس کو کمپیر کیا جائے جو پاکستان میں لانچ کی جانے والی پروٹون ساگا 1300 سی سی کے انجن کے ساتھ آ رہی تھی جبکہ ملیشن ویرینٹ میں 1332 سی سی کا انجن موجود تھا اس حوالے سے پروٹون کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہے کہ اس انجن میں 91 ہارس پاور ہوگی اور 120 نیوٹن میٹر آف ٹارک پروڈیوس ہوگا جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بیس، مینول ٹرانسیشن اور آٹومیٹک ٹرانسیشن میں دو ائر بیگز، ای بی ایس، ای بی ڈی بریک سسٹم موجود ہوگا جبکہ ٹریکشن کنٹرول اور الیکٹرونک سٹیبلیٹی کنٹرول بھی اس کے ہائر ویرینٹس میں موجود ہوگا پروٹون ساگا آر تھری ایک مختلف ویرینٹ ہے جس کو خاص طور پر ریسنگ ویرینٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اس کو بھی پاکستان میں خاص طور پر لانچ کیا جائے گا اور اس کی اسیمبلی بھی اب پاکستان میں ہوگی اس کی پرائس پاکستان میں بتائی جارہی ہے کہ 19 لاکھ کے قریب رکھی جائے گی جبکہ پاکستان میں ان کی اسیمبلی ہونے سے اس کی قیمت مزید کم بھی ہو سکتی ہے